بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نحاج رہن والا ہے تو ہم چپٹر کر رہے ہیں سیویر آف مینکائن سیویر کہتے ہیں نجات ذہندہ بچانے والا مینکائن انسانیت اور آج ہم اس کا فورس پورشنگ کریں گے اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ہو اللہ ہو آہد کہہ دو اللہ ایک ہے کیدہ اتحوید کی ترویج کی threatening their dominance in the society the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul and his followers threatening دھمکانا خطرہ بن جانا dominance اقتدار سرداری غلبہ کیونکہ اس سے pagan Arabs اہل کفار جو کفار کے چیف تھے ان کے لئے یہ اللہ کی توحید کا نظریہ خطرہ تھا فالورز پیروی کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز کو صحابہ اکرام کہتے ہیں چونکہ یہ عقیدہ عرب اہل کفار کی سرداری کے لئے خطرہ تھا تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی راہ میں روڑے اٹکائے چھوڑ دینا طرق کر دینا آئیڈل ورشیپنگ بتوں کی پوجہ کیونکہ اہل عرب بتوں کی پوجہ کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں اور بتوں کی عبادت کریں حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرس تھے اکیئین کہتے ہیں موقع کو ایک دفعہ ایک موقع پر انہوں نے اپنے سارے چیفز کے نمائندے کٹھے کیے ایک وفت بنایا ڈیلیگیشن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بہت نرم دل رحم دل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ممکن صورت میں دیکھ بھال کرنے والے تھے کیرنگ ہمدر دیکھ بھال کرنا ایک موقع پر انہوں نے وفت حضرت ابو طالب کی خدمت میں بھیجا حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان چچا تھے وہ وفت کس کیے بھیجا انہوں نے حضرت ابو طالب سے مطالبہ کیا ریسٹرین روکنا محدود کرنا کس بات کے لیے اپنے مدیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محدود کریں کہ وہ پریش نہ کریں تبلیغ نہ کریں کس بات کی اللہ کے وانیس اللہ کی توحید کی زبان سے بھی ہوتی ہے دل سے بھی ہوتی ہے اگر وہ تبلیغ بات نہیں کریں سامنا کرنا تو انہیں کسی چیز کا سامنا کرنا پڑے گا اینمیٹی کا دشمنی کا جو عرب ہیں کفار ہیں وہ آپ کو تکلیفیں دیں گے انہوں نے کہا رسول اللہ کو منع کریں اللہ کے پیغام کی تبلیغ سے یا پھر ہماری دشمنی کا سامنا کرنے کے لیے اتیار ہو جائیں فائنڈنگ ہمسیلف انہا ڈائیلیمہ ہی سینڈ فار ہیز نیپیو اینڈ ایکس لیم دا سیچویشن ڈائیلیمہ کہتے ہیں کسی مشکل صورتحال میں دو چار ہونا بندے کو سمجھنا ہے کہ وہ کون سا رستہ اتیار کرے سیدھا یا رائٹ یا لیفت کس طرف جائے نیپیو بھائی کے بیٹے کو کہتے ہیں کیونکہ حضرت ابو طالب نبی صلی اللہ کے چچا تھے اور نبی صلی اللہ آپ کے بتیجے تھے وضاحت کرنا explain تو حضرت ابو طالب سے جب سارے اپنے بتیجے کی وجہ سے وہ ایک مشکل صورت حال میں تھے انہوں نے یہ ساری سیچویشن جو ہے نبی صلی اللہ کو explain کی وضاحت کے ساتھ بتائی نبی صلی اللہ نے responded کا مطلب ہوتا ہے جواب دینا جو سیچویشن ابو طالب نے سامنے رکھی اس کے جواب میں یادگار کبھی نہ بھولنے والے الفاظ کے ساتھ نبی صلی اللہ نے جواب دیا رسول نے یادگار الفاظ کے ساتھ جواب دیا اب ہم یادگار الفاظ اگلے لیسن میں دیکھیں گے امید ہے آپ کو آج کے سبب کی کمج آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس